ڈپلومیٹک انکلیف کے ساتھ میں ہوں بینش شاوید آج کے سیکپیٹ میں شامل کریں گے برطانیہ کے ساتھ سٹریڈیجک مذاکرات کے دوسرے دور میں شامل ہونے کے لیے وزیراعظم یوسف رضا گلانی کریں گے برطانیہ کا دورہ مئی کے ماں میں سعودی عرب کے ساتھ بڑھتے دفاعی تعلقات اور ہافی سعید کے سرگی کی مدردی امریکہ نے یہ سب کچھ آج ڈپلومیٹک انکلیف میں پاکستان کے چین برطانیہ اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کی ہم میں دفتر خارجہ کے ترجمان سے کچھ بات چیت آئیے دیکھتے ہیں افغان صدر حمد کرزائی نے بہت کلیرلی پاکستان سے کہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ مفاہمتی عمل میں پاکستان اس کی مدد کرے بتائیے کہ پاکستان کے حوالے سے طالبان کے ساتھ مفاہمتی عمل میں کیا پیش رفت ہے اس وقت ہم تو حت الوسار حت الامقان کوششیں کر رہے ہیں کہ جس قدر جلد ہو افغانستان میں آمن قائم ہو ریکنسلییشن کے پروسس کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ افغانستان کے اندر لوگ کیا سوچتے ہیں ان کی جو ریپریزنٹیوز ہیں وہ کس طرح اس پروسس کو آگے لینا چاہتے ہیں ہم ایک تک ہی مدد کر سکتے ہیں اور اس مدد کا بھی جو کانٹرولز ہیں جو اس کا پیرامیٹرز ہیں وہ بھی ڈیفائن افغانستان نہیں کرنا ہے کہ پاکستان سے وہ کس قسم کی مدد چاہتے ہیں وزیراعظم مئی کے ماہ میں دورہ کریں گے برطانیہ کا برطانیہ کے ساتھ ہمارے سٹریٹیجک مذاکرات بھی ہوئے اس پرٹیکولر دورے کی کیا اہمیت ہے اس دورے کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ جو یوکے اور پاکستان کے درمیان انہانس سٹریٹیجک ڈائلاغ جو پچھلے سال اپریل میں پرائم منسٹر ڈیویڈ کیمرون کے دورے پاکستان میں ہم نے لانچ کیا تھا اس کا اینول ریویو کرنا ہے انہوں نے اور ہمارے تعلقات جو ہیں یوکے کے ساتھ اور پھر یوپن یونین کے ساتھ بڑے اہم ہیں اور یوکے کے ساتھ خاص طور پر کیونکہ ہمارا ٹریڈ پر بڑا فوکس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹریڈ کو جو اس وقت تقریباً وان پوائنٹ تھری بلین پاؤنڈ ہے دو طرفتہ جو تجارت ہے ہماری اس کو ہم ٹو پوائنٹ فائی بلین پاؤنڈ کر رہے ہیں دو ہزار پندرہ تک تو اس کے لیے ایک روڈ میپ بھی اس وقت ہم وزارت خادجہ میں بن رہا ہے کہ اس ٹارگٹ کو کس طرح حاصل کیا جائے چین کے ساتھ بہترین روابط کے باوجود پاکستان اور چین کی تجارت سالانہ دس ارب ڈالر تک ہی ہے ابھی وزیراعظم باؤ فورم اٹین کر کر آئیچ اقتصادی فورم ہے نہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انقریب چین کے ساتھ کچھ بڑے تجارتی موہدے ہوں گے دیکھیں جہاں تک چین کا تعلق ہے چین کے ساتھ ہمارے تعلق ایک مختلف نویر کے تعلقات ہیں اور ان تعلقات وہ خاص اینل سے نہیں دیکھنا چاہیے ہمارے ان کے ساتھ سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہیں اور یہ آج سے نہیں ہیں کئی سالوں سے ہیں کئی دھائیوں سے چل رہے ہیں تو ہم اس ریلیشنشپ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں جہاں تک تجارت کا تعلق ہے یا چین چائنہ کی انویسمنٹ ہے اس وقت تقریباً پچاس سے زیادہ چینی کمپنیاں جو ہیں چائنیز کمپنیاں پاکستانے موجود ہیں اور تقریباً تیرہ سے چودہ ہزار چائنیز نیشنلز ہمارے ہاں کام کر رہی ہیں اور تجارت کا جاتا تعلق پچھے تقریباً دو سالوں میں سات بلین سے دس بلین اضافہ ہوا تجارت میں اور ہم اس تجارت کو پندرہ بلین تک لے کر جانا چاہتے ہیں اگرے کچھ سالوں میں تو یہ جو ہے پوٹنشل تو بہت ہے اور اس میں آپ دیکھئے تو پیشرفتی بہت ہوئی ہے پچھلے افیسلام میں نے پہلے کہا کہ سات بلین سے دس بلین ڈالر کی تجارت ہوئی ہے کا اضافہ ہوا ہے پچھلے دو تین سالوں میں اور پھر ان کی انویسمنٹ بھی آ رہی ہے پاکستان میں ایسے پروجیٹس میں آ رہی ہے جو کہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں خاص طور پر انرجی سیکٹر میں تو پاکستان چین کے جو تعلقات ہیں ان کی نویت مختلف ہے اور تجارت میں بھی وہ ہماری بھرپور مدد کر رہے ہیں ہمارے اپنے یقیناً ایشوز ہیں انرجی کا بہت بڑا ہمارا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری اس طرح انگروت نہیں کر رہی اس طرح انگروت ہونی چاہیے سعودی عرب کا دورہ اور سعودی عرب کی جانب سے آئے ان کے وزیر اطلاع پاکستان میں کیا اس دورے میں لے کر آئے وہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لئے کوئی پیغام دیکھتے ہیں یہ رپورٹ سعودی عرب پاکستان کا قریبی دوست ملک ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سعودی عرب کا شمار امریکہ کے بھی قریب ترین دوستوں میں ہوتا ہے ایران پر اقتصادی پابندیاں سعودی عرب کی مدد سے کامیاب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مزوشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ ہیرلی کلنٹر نے سعودی عرب کے دورے کے دوران سعودی شاہ سے ملاقات میں سعودی حکومت کو تیل کی درامدات بڑھانے کا کہا تاکہ ایران کی تیل کی درامدات کم کی جا سکیں کہا جاتا ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ حملے کے بعد امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ذریعے سے ہی باتچیت چل رہی تھی اسی تناظر میں پاکستانی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا دورہ سعودی عرب کافی اہمیت کا حمل ہے دوہزار چودہ کے بعد امریکہ اس خطے سے انخلاق کرے گا جس کے بعد امریکہ کی پاکستان کو فوجی امداد بند ہونے کا خدشہ بھی ہے ایسی صورت میں پاکستان کی فوج کا انحصار سعودی عرب پر ہوگا اسی دران سعودی عرب کے وزیر برائے ثقافت و اطلاعات نے پاکستان کا دورہ کیا ماہرین کی رائے میں اس دورے میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو امریکہ کے حوالے سے اپنے روئیے میں لچک پیدا کرنے کے لیے کہا گیا جس کا ایک اشارہ مسلم لیگ نون کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھنا ہے اب امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے تک پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے پارلیمنٹ میں متفقہ سفارشات پیش کر دی جائیں گی جس کے بعد پاک امریکہ تعلقات بحال ہونے کی امید کی جا رہی ہے بھارت نے کر لی حاصل جہوری آبدوز سلالہ چیک پوسٹ حملے کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کی سیاسی قیادت آئی پاکستان یہ سب کچھ اور مزید چانے کے لیے دیکھی ہمارا سیگمنٹ عالمی نظر گزشتہ ہفتے بھارتی آرمی چیف نے اپنے وزیر آزم سے جدید ہتھیاروں کی کمی کا شکوا کیا کیا ان کی شکایت رنگ لے آئی اور روہ ہفتے ہی بھارت جہوری آبدوز رکھنے والے چند ممالک کی فیرس میں شامل ہو گیا بھارت نے یہ جہوری آبدوز دس سال کے لیے قرائے پر روس سے حاصل کی ہے بھارت کی ریاست اڑیسہ کی حکومت نے یرگمال بنائے جانے والے اطالوی سیاہ اور ایک رکنے اسملی کی رہائی کے بدلے میں ستائیس افراد کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے رہا کیے جانے والوں میں آٹھ ماؤ نواز باغی اور دیگر ان سے ہمدردی رکھنے والے شامل ہیں روہ ہفتے کے دوران ہی امریکہ نے حافظ سعید کے سر کی قیمت ایک کروڑ ڈالر جبکہ ان کے برادرے نسبتی عبد الرحمان مکی کے سر کی قیمت بیس لاکھ امریکی ڈالر رکھ دی ہے ان پر ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے پاکستان یہ موقف رکھتا ہے کہ حافظ سعید اور عبد الرحمان مکی کے خلاف ٹھوز شواہد کی عدم موجودگی میں ان کے خلاف کاروائی ممکن نہیں جبکہ خود امریکہ کے پاس بھی حافظ سعید کے خلاف ٹھوز ثبوت نہیں ہیں نائن الیون حملوں کی سازش کے الزام میں امریکہ نے خالد شیخ محمد سمیت چار افراد پر فرد جرم آئد کر دی جن میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے علی عبدالعزیز بھی شامل ہیں افغانستان اور امریکہ کے مابین معاہدہ تیہ ہونے والا ہے جس کے تحت امریکی افواج رات کے وقت فوجی آپریشن نہیں کریں گی اور نہ ہی امریکی افواج افغانیوں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہوں گی افغان عوام کی جانب سے امریکی افواج کی سیولین آبادیوں میں کیے جانے والے فوجی آپریشنز کی شدید مخالفت کی جاتی رہی ہے سلالہ چیک پوسٹ حملے کے بعد رمہ ہفتے پہلی مرتبہ امریکہ کی سیاسی قیادت نے پاکستان کا دورہ کیا امریکی نائب وزیر خارجہ تھومس نائیڈز کے دورہ پاکستان کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات بہتری کی جانب بڑھیں گے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل نے شام کی حکومت کو اپوزیشن کے خلاف حملے جلد از جلد بند کرنے کا حکم دیا ہے برما حکومت کی اپوزیشن میمبر اور سیاسی جماعت نیشنل لیگ فور ڈیموکریسی کی چیئر پرسن آنگ سانسوچی زمنی انتخابات میں کامیاب قرار پائیں آنگ سانسوچی کو انیس سو نوے میں الیکشن جیتنے کے باوجود پندرہ سال تک گھر میں نظر بند رکھا گیا ہنگری کے صدر پر الزام آئیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کا تھیسز نکل کیا تھا ہنگری کے صدر نے اس الزام کی تردید کی ہے اور اسی الزام کی بنیاد پر وہ اپنے عہدے سے مصطافی بھی ہو گئے ہیں اے آر وائی نیوز پر آپ کو سیگمنٹ کیسا لگ رہا ہے دے سکتے ہیں آپ فیڈبیک جوائن کر کے ہمارا فیس بک پیج اور فالو کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر اکاؤن کو کیا صدر آسیفری زرداری اور بھارتی وزیراعظم انمہان سنگھ کی ملاقات کے بعد امید کی جارہی ہے کسی بڑے بریک تھروں کی اور کیا آپ پارلمنٹ میں پاک امری کا تعلقات کے حوالے سے پیش کر دی گئی متفقہ سفارشات یہ سب کچھ آئندہ ہفتے ڈپلومیٹک انکلیف میں آپ دیجئے اجازت اللہ حافظ